آپ کے فیس پر جتنے بھی بال ہوتے ہیں فالتو ان کو یہ بہت جلدی ختم کرے گا دو مہینے تک آپ نے اس کو لگاتار یوز کرنا ہے آپ اس کا زلد دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اسلام علیکم ویوز ویلکم بیک ٹو مائی چینل بیوٹی بے زینی تو کیسے ہیں آپ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری دعا ہے کہ آپ جہاں رہیں گوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے آج میں آپ کے ساتھ ایک فیس پیک شیئر کرنے والی ہوں جو آپ کے فیس پر ہونے والے فالتو بالوں کو ختم کرے گا کچھ لڑکیوں کے فیس پر بہت زیادہ بال آ جاتے ہیں اپر لپس پر چین پر یا ٹکس پر تو ان کے لیے یہ ہوم ریمڈی بہت ہی بیسٹ ہے ویڈیو کو لازمی دیکھئے گا اینڈ تک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے جا تو ہوم پالر جاتے ہیں تھرڈنگ کرواتے ہیں یا ویکس کرواتے ہیں تو وہ پال جو ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں ان کی جڑے اور بھی مضبوط ہو جاتی ہیں اس لیے ان کو اس ہوم ریمڈی سے ختم کیا جا سکتا ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ جتنی بھی تھرڈنگ یا ویکس کروالیں تو یہ آپ کے پال زیادہ سے زیادہ موٹے ہو جاتے ہیں آپ بلیچ کروالیں تو وہ بھی پورے لگتے ہیں اس کو بنانے کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا ایک صاف ستھرا سا باول آپ نے لینا ہے جو بھی برطن لیں اس کو واش کر کے اچھی طرح سے پھر یوز کیا کریں ایک چمچ میں لے رہی ہوں چینی شگر آپ نے لینی ہے گرینڈ بھی لے سکتے ہیں آپ ثابت بھی لے سکتے ہیں پھر آپ اس کو پانی میں مکس کر لیں ایک چمچ ہی پانی میں نے ایڈ کیا ہے اس کے اندر آپ کرنا ہے اس کو مکس مکس یہ اچھی طرح سے ہونی چاہیے کوئی بھی اس کا جو دانہ ہے وہ نظر نہیں آنا چاہیے میں اس کو مکس کرتے کرتے دو سے تین منٹ لگ سکتے ہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ جو گرینڈ شگر ہے وہ لے لیں وہ پانی میں اچھی طرح سے جلدی حل ہو جائے گی کیونکہ جب تک ہم کوئی بھی چیز اس میں ڈال نہیں سکتے جب تک یہ چینی بلکل مکس نہیں ہو جاتی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اب جو چینی ہے وہ مکس ہو چکی ہے بلکل اب میں اس میں ایڈ کروں گی دو چھٹکی کے برابر جو ہے حلدی وہ اس میں ایڈ کرنی ہے آپ زیادہ جا کم بھی کر سکتے ہیں یہ نہ ہو کہ بہت زیادہ کر لیں تو فیس پر یلو یلو ہو جاتا ہے اس کے ساتھ میں ایڈ کر رہی ہوں ایک لیمن کا جوز ایک ساپت لیمن کا جوز جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں وہ بیج بھی اس کے اندر چلے گئے ہیں کیونکہ یہ پھر آپ کے فیس پر لگیں گے اس لیے ان کو میں نکال دیتی ہوں بیج نکال کے ان کو میں مکس کروں گی حلدی میں بتانے والی تھی کہ حلدی آپ جو ہے کھلی حلدی وہ لیا کریں خود حلدی تیار کیا کریں کیونکہ جو پیکٹ میں حلدی ہوتی ہے اس پر کلر بہت تیز ہوتا ہے پھر کچھ مہین نہیں کہتی ہیں کہ میرا فیس بہت یلو ہو گیا تھا تو اسی وجہ سے یلو ہو جاتا ہے کہ آپ جو بھی گھر میں پڑی ہو وہ حلدی اٹھا کے لگا لیتے ہیں اور یہی بات بیسن کی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے دکان پہ پتہ نہیں کب کا پڑا ہوتا ہے جو آپ اٹھاتے ہو اپنے فیس پر لگا لیتے ہو آپ گھر پہ چنے کی تال لیا کریں اس سے بیسن بنا کے وہ اپلائی کیا کریں یہ دیکھیں ان کے فیس پر میں اپلائی کرنے والی ہوں یہ بال آپ ان کے فیس پر دیکھ سکتی ہیں ان کے فیس پر میں لگاؤں گی آپ نے ون ویک میں دو بار اس کو یوز کرنا ہے تاکہ آپ کے جو بال ہیں آہستہ آہستہ سے وہ رموف ہو جائیں اس طرح سے آپ نے تھوڑی سی موٹی لیئر جو ہے اس کی لگانی ہے فیس کو واش ضرور کرنا ہے لگانے سے پہلے کسی بھی اچھے سوف سے یا فیس واش سے یہ دیکھیں اب اس کا پندرہ سے بیس منٹ کرنا ہے ہم نے انتظار یہ دیکھیں وہ ڈرائی بلکل ہو چکا ہے اب اس کو کریں گے ہم رب رب بہت زیادہ رگڑ رگڑ کر آپ نے اس کو نہیں اتاننا بہت آہستہ آہستہ ہاتھ سے آپ نے اس کو رب کرنا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کس حد تک آپ کو بال جو ہیں وہ کم لگیں گے دونوں سائٹوں پہ میں نے لگایا تھا اس سائٹ پہ بھی دوسری سائٹ پہ بھی آپ نے ہفتے میں دو بار اس کو لازمی یوز کرنا ہے آپ دیکھیں گے ایک دو منت میں آپ کے فیس پر ہونے والے جو بال ہیں وہ بلکل ختم ہو جائیں گے اس کے ساتھ ہی مجھے دیتی اجازت اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اگر میری ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کرنا مت بھولئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ